اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایلیس ہووے امریکہ کے مشہور شہر کا ایک معمولی سا کاریگر تھا وہ 1819 میں پیدا ہوا اور صرف 48 سال کی عمر میں 1867 میں اس کا انتقال ہو گیا مگر اس نے دنیا کو ایک ایسی چیز دی جس نے کپڑے کی تیاری میں ایک انقلاب پیدا کر دیا یہ سلائی مشین تھی جو اس نے 1845 میں ایجاد کی ایلیس ہووے نے جو مشین بنائی اس کی سوئی میں دھاکہ ڈالنے کے لیے ابتدان سوئی کی جڑ کی طرف چھید ہوتا تھا جیسا کہ عام طور پر ہاتھ کی سوئیوں میں ہوتا ہے ہزاروں برد سے انسان سوئی کی جڑ میں چھید کرتا آ رہا تھا اس لیے ایلیس ہووے نے جب سلائی مشین تیار کی تو اس میں بھی عام رواج کے مطابق اس نے جڑ کی طرف چھید بنایا اس کی وجہ سے اس کی مشین ٹھیک کام نہیں کرتی تھی شروع میں وہ اپنی مشین سے صرف جوتا سی سکتا تھا کپڑے کی سلائی اس مشین پر ممکن نہ تھی ایلیس ہووے ایک عرصہ تک اسی ادھیر بن میں رہا مگر اس کی سمجھ میں اس کا کوئی حل نہیں آتا تھا آخر کار اس نے ایک خواب دیکھا اس خواب نے اس کا مسئلہ حل کر دیا اس نے خواب میں دیکھا کہ کسی وحشی قبیلہ کے آدمیوں نے اس کو پکڑ لیا ہے اور اس کو حکم دیا ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے کے اندر سلائی مشین بنا کر تیار کرے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا اس نے کوشش کی مگر مقررہ وقت میں وہ مشین تیار نہ کر سکا جب وقت پورا ہو گیا تو قبیلہ کے لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑ پڑے ان کے ہاتھ میں برچہ تھا ہووے نے غور سے دیکھا تو ہر برچے کی نوک پر ایک سوراخ تھا یہی دیکھتے ہوئے اس کی آنکھ کھل گئی ہووے کو آغاز مل گیا اس نے برچے کی طرح اپنی سوئی میں بھی نوک کی طرف چھید بنایا اور اس میں دھاگہ ڈالا اب مسئلہ ہر تھا دھاگے کا چھید اوپر ہونے کی وجہ سے جو مشین کام نہیں کر رہی تھی وہ نیچے کی طرف چھید بنانے کے بعد بخوبی کام کرنے لگی ہووے کی مشکل یہ تھی کہ وہ رواجی ذہن سے اوپر اٹھ کر سوچ نہیں پاتا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ جو چیز ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے وہ صحیح ہے جب اس کے لا شعور نے اس کو تصویر کا دوسرا رخ دکھایا اس وقت وہ معاملہ کو سمجھا اور اس کو فوراں حل کر لیا جب آدمی اپنے آپ کو ہمہ تن کسی کام میں لگا دے تو وہ اسی طرح اس کے رازوں کو پا لیتا ہے جس طرح ایلیس ہووے نے پا لیا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل می سٹاف سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ